رانہ سکندر حیات صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سو دن مکمل ہو گئے پنجاب کی گورنمنٹ کو جو ریلیف عوام کو ملا ہے یا جو پروجیکٹس اب تک جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں ان سے آپ کے خیال میں کتنا ریلیف مل رہا ہے عوام کو اور آنے والے وقت میں کیا امیدیں بابستہ کی جارہی ہیں شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے سو دن میں کمال کا کام کی ہے صحت کی سہولت دیلیز پہ کینسر پیشنٹس کی دوائیاں دیلیز پہ پہلی دفعہ آپ کی سہولیات جس میں آپ کے مریم کی دستک میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے دومیسائلز آپ کے ساری لوکل گورنمنٹس ریلیڈڈ فسیلٹیز وہ آپ کے گھر پہ اور انشاءاللہ آگلے فیس کے اندر ہم لے کے آنے والے ہیں سارے یوٹیلیٹی بلز بھی آپ کے دروازے پہ آپ نے دیکھا پہلی دفعہ سکولز میں بارہ لاکھ بچوں کی انڈولمنٹ ہوئی الحمدللہ پہلی دفعہ اعلی چیلیوڈ ایڈکیشن پہ کام ہو رہا ہے گوگل آ رہا ہے ستارہ تاریخ کو پاکستان سرٹیفائی کرنے کے لیے تین لاکھ بچے اور پچاس دار ٹیچز کو ٹیچز ٹریننگ سرٹیفیکیشن ریجیم پہلی دفعہ لے کے آ رہے ہیں یہ بھی ہے کہ گندم کی خریداری پہ اسی عرب صرف سود چاہیے تو قریباً چار سو عرب روپے سے اوپر اماؤنٹ صرف اس کے سود میں ہر پانچ سال کی گورنمنٹ میں ادا کر دی جاتی ہے وہ چار سو عرب روپے زمیداروں کو سسٹینبل کرنے کے لیے پورے پنجاب کے ڈیویل سولر ہو سکتے ہیں کئی ہزار ٹریکٹرز مل سکتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ وہ گندمی نہیں وہ مونجی ہو چاول ہو گنا ہو مکعی ہو ہر جگہ انہیں اس چیز کی فیلیٹیشن ملنی چاہیے روٹی بیس بائیس روپے سے بارہ تینہ روپے کی ہوگی ہے تو کسان تو میں بھی ضرور ہوں بائٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کتنے لوگ لائنوں میں لگ کے شہید ہوئے تو ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے ٹاپ کی پرفارمنس دے رہی ہیں ہماری سترہ پنجاب پروجیکٹ سے لے کے پنجاب کے ڈیجٹلائزیشن تک آئیٹی سٹی سے لے کے پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کالوجز کے اندر بی ایس پروگرامز آفٹرنون میں آ رہے ہیں آفٹرنون سکول پروگرام ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آپ کی سکول اسیمبلیز اور سپورٹ فسلیٹیز آ رہی ہیں اور اسی طرح پاکستان کی پہلی آئیٹی سٹی تو وہاں پہ دنیا کی یونیورسٹیز کے کیمپسز آئیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کی اشارہ جو اٹھتس چالے سے نیچے نہیں آتی تھی لے آئی ہیں سولہ سترہ پرسینٹ پہ چودہ پندرہ پرسینٹ پہ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیلیوری وائز the first hundred days were top and انشاءاللہ انشاءاللہ we will make sure that we continue this public private partnership کہیں وہ سکول جو آپ private کہتے ہیں وہ that is not the right word ہماری ملکیت ہیں ہم ہی monitor کریں گے ہم means Punjab government of course in the education department اور ہم اسے monitor بھی اچھے طریقے سے کریں گے رہیں گی بھی سی اوز کے انڈر بات گزارش یہ ہے کہ اگر ان سکولوں میں پچاس سے کم بچے ہیں صرف اٹیچر ہے یا ایک ٹیچر ہے یا دو ٹیچر ہیں ان سے سکول نہیں چلتے ہمارے پاس بقایا چالہ ہزار سکول ہیں ان میں تیچرز shortfall اڈریس کرنا ہے missing facilities اڈریس کرنی ہیں تو انشاءاللہ public private partnership میں ان آٹھ داس ہزار سکول کے اندر ہم موقع دے رہے ہیں پنجاب کے نوجوانوں کو جنہوں نے masters کی ڈگری کی صادق بی اے اپنے گاؤں کا سکول وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے پر چائل سبسیڈی بھی government دے گی اس سکول owner کو پہلے فیز میں پانچ ہزار سکولز ایڈورٹائز ہوئے تھے چالیس ہزار applications آئی ہیں ایک بھی سکول ایسا نہیں ہے اس کی گانست applications نہیں آئی اور اگر آپ دیکھیں کہ دس بارہ ہزار سکولز کی اندر اگر دس پندرہ لوگ بھی کام کریں تو ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی employment generate ہو رہی ہے ہم limit نہیں کہا رہے ہیں انہیں کہ پچاس ہزار ایک پیچھے بن کے کمائیں entrepreneur بنا رہے ہیں انہیں کہ جو کمانا چاہتے ہیں کمائیں جتنا زیادہ کمانا چاہتے ہیں کمائیں performance وہ دیں گے اس کی against payment ہم کریں گے performance based KPIs یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب کافے متحریک ہیں اور بہت سے منصوبے انہوں نے شروع کی ہیں جو کہ عوام کی فلاح کے لیے تو ہم دعا گو ہیں کہ ان منصوبوں کو عملی جامعہ بھی پہنایا جائے اور پنجاب کی عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے ہمارے ساتھ رانا سکندر حیات موجود